ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے تحریک انصاف کے ایک سو تئیس ارکان کے استفعوں کی منظوری کا معاملہ ہے سپیکر کومیس املی راجہ املی راجہ پرویز اشرف نے گیارہ ارکان کے استفعے قبول کرنے کے وقت اپنے ہی اختیار کیے گئے طریقہ کار سے انحراف کی پالیسی تیار کر لی کل پی ٹی آئی کے ایک سو تئیس ارکان استفعے منظور کرانے آئے تو نہ صرف اپنے ہاتھ سے استفعے لکھ کر دینا ہوگا بلکہ کن حالات میں استفعے دے رہے ہیں وجوہات بھی بتانا ہوں گی مزید بتانے کے لیے ڈیپٹی بیورو چیف بول نیوز علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جی علی شیر بتائیے گا جی بالکل سپیکر کومیس املی راجہ پرویز اشرف جو ہیں انہوں نے کل کے حوالے سے جو پالیسی تیار کی ہے یعنی کل جب پی ٹی آئی کے ایک سو تئیس ارکان خیبر پختلخہ ہاؤس میں جمع ہوں گے اور پالیمانی لیٹر شاہ مود گریشی کی قیادت میں سپیکر چیمبر جائیں گے تو وہاں پہ ان کے حوالے سے پالیسی تیار کی گئی ہے کہ ان کے سپیکروں کی تصدیق کا معاملہ کیسے کرنا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سو تئیس ارکان کو کہا جائے گا کہ وہ ایک ایک کر کے سپیکر کے پاس آئیں اور اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا سپیکر صاحب کو پیش کریں اور نہ صرف یہ لکھیں کہ اپنے ہاتھ دے سپیکر لکھیں اس میں وجوہات بھی لکھیں کہ وہ کن حالات میں یہ سپیکر دے رہے ہیں جبکہ یہی پریکٹس جو ہے وہ سپیکر راجہ پریویل ایسٹر نے جب گیارہ ارکان کے پی ٹی آئی کے سپیکر قبول کیے گئے تھے نہ تو اس وقت ان سے تحریری سپیکر لکھوایا گیا تھا نہ ہی ان کو سامنے بٹھا کے تصدیق کروائی گئی تھی نہ ہی وجوہات اور حالات پوچھے گئے تھے اس وقت جو ہے وہ آز خود ہی جو سپیکر دیئے گیا تھا ان کو قبول کر لیا گیا تھا اور وہ پرنٹڈ پیپر تھا کمپیوٹر سے نکالا گیا پیپر تھا ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں تھا تو اس طرح سے یہ پولیسی تیار کی گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ارکان ایک ایک کر کے سپیکر چیمبر میں نہیں آئیں گے تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ سپیکر آپ اس ان کو الگ الگ وقت دے گا تو وہ اس وقت آئیں تو اس طرح سے یہ سپیکروں کو محصر کرنے کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائٹ ٹرانسوشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحان ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے